ادھر عالمی مارکٹ میں پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کے رجحان کے باوجود حکومت نے ڈیزل اور مٹی کا تیل تو سستا کر دیا مگر پیٹرول کی قیمت کم نہیں کیا حکومت نے عالمی قیمتوں کے تنازن میں کتنا ریلیف عوام کو منتقل کرنا تھا جو نہیں کیا گیا اس حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھئے دنیا بر میں پیٹرولیم قیمتیں کم پاکستان میں پیٹرول سستا نہ ہو سکا عوام چالیس روپے فی لیٹر ریلیف سے محروم عالمی منڈیوں میں گزشتہ دس ایام میں خام تیل کی قیمت ستتر سے بیاسی ڈالرز کے درمیان رہی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے اوست اٹھتر ڈالر بائیس سینڈ فی بیرل میں تیل خریدا عالمی تنازور اور آداد و شمار کے نتیجے میں پیٹرول کی ایکسی رفائنی قیمت ایک ستریپن روپے باون پیسے فی لیٹر بنتی ہے ذرائع کی مطابق پیٹرول پر ستا سٹھ روپے چوراسی پیسے فی لیٹر مختلف ٹیکسز اور اٹھارہ سے بائیس روپے فی لیٹر کسٹمز جوٹی آئید ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام طرح بین اوکوامی اور ملکی ٹیکسز کے بعد بھی پیٹرول کی قیمت تقریباً دو سو چالیس روپے فی لیٹر تک بنتی ہے